اسلام علیکم فرنڈز فرنڈز آج ہم لوگ کنکریڈ مکس ڈیزائن کا پارٹ نمبر ٹو شروع کرنے والے ہیں جس میں ہم لوگ سب سے پہلے پورٹ لینڈ سیمنڈ کو دیکھیں گے یعنی سیمنڈ کی ٹائپس وغیرہ ساری چیک کریں گے اور سیمنڈ سے لیٹر جو چیزیں ہوں گی وہ دیکھیں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر ہم لوگ اڈمکچر کو چیک کریں گے اڈمکچر کی ٹائپس وغیرہ دیکھیں گے کون کون سی ٹائپس ہیں ٹھیک ہے اور ٹائپس کے بعد پھر ہم لوگ دو اڈمکچر یہاں پہ جو ہم لوگ کنکریڈ مکس ڈیزائن میں یوز کریں گے ان کو بھی دیکھیں گے سی کا ائر انٹریننگ اور سی کا انٹریفیڈ یہ ساری چیزیں میں آپ لوگ کو پہلے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کی ایک بیس بنجے کے ڈیزائن میں یہ چیزیں ہم لوگ کیسے اپلیمنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو پہلے ہم لوگ پورٹلینڈ سی منڈ کو دیکھتے ہیں ایس ٹی ایم سی ون فیفٹی اور ساتھ جو آج تو کا ریفرنس ہے وہ ہے ایم ایٹی فائیو آج تو ایم ایٹی فائیو ٹھیک ہے پہلے ہم لوگ ایس ٹی ایم سی ون فیفٹی کو دیکھتے ہیں ایس ٹی ایم سی ون فیفٹی سٹینڈر سپیسکیشن فار اوٹ لینڈ سیمٹ تو اس میں جو سیمٹ سے ریلیٹڈ ہے نا وہ ساری چیزیں ہیں یعنی جو بھی سپیسکیشن سیمٹ کی ہے نا وہ ساری سی ون فیفٹی میں ہیں تو اس میں ہم لوگ ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں ٹائپس کو سیمٹ کی کون کون سی ٹائپس ہیں جو سیمٹ کی مارے پاس فائیو ٹائپس ہیں ٹائپ ون ون اے ٹو ٹو اے ٹو ایم ایچ ٹو ایم ایچ اے ٹو ایم ایچ ٹائپ تھری ٹائپ تھری اے ٹائپ فور اور ٹائپ فائیب ٹھیک ہے تو ٹائپ ون کیا ہے فر یوز ون دہ سپیشل پروپرٹیز سپیسیفائیڈ فور اینی ادھر ٹائپس اور نورڈ ریکوائیڈ یہ کہتا ہے کہ ٹائپ ون آپ اس ٹائپ یوز کریں گے جب آپ کے پاس کوئی اور ٹائپس ریکوائیڈ نہ ہو تو نارمل جو ہم لوگ کنگریڈ کرتے ہیں وہ ٹائپ ون کو ہی یوز کرتے ہیں ٹیک ہے تو یہ سمجھ لو کہ ہماری ٹائپ ون یہ نائنٹی پرسینٹ ہماری ٹائپ ون یوز ہوتی ہے اس کے علاوہ پھر جو سائٹ کی ٹرمن کنڈیشن ہوگی کہ ہمیں کونسی ٹائپ چاہیے یا ہمیں ڈیزائن میں یا ہمیں کسی جگہ پہ اس نے ریکمنٹ کیا ہے کہ بھئی یہ ٹائپ آپ نے یوز کریں گے تو پھر ہم لوگ وہ ٹائپ یوز کریں گے ورنہ ہم لوگ ٹائپ ون ہی یوز کریں گے ٹھیک ہے یہ بات کلیر ہوگی ابھی ہم دیکھتے ہیں ٹائپ ون اے کو یہ کونسی ٹائپ ہے ایر انٹریننگ سیمنٹ فارد سیم یوز اس ٹائپ ون ویر ایر انٹریننگ اس ڈیزائر جب ہمیں ایر انٹریننگ ڈیزائر ہوگی تو پھر ہم لوگ ٹائپ ون اے یوز کریں گے تو ٹائپ ٹو کیا ہے فار جانل یوز مور اسپیشلی ون موڈریٹ سلفیج ڈیزائر ہوگی تو پھر ہم لوگ ٹائپ ٹو کو یوز کریں گے ٹھیک ہے تو ٹائپ ٹو اے کیا اے انٹریننگ سیمنٹ فاردہ سیم یوز اس ٹائپ ٹو ویر اے انٹریننگ اس ڈیزائر ٹھیک ہے تو اس کی کنڈیشن یہ بنگی پھر اسی طرح ٹائپ ٹو کی کنڈیشن ٹائپ ٹو اے ایم ایج کی کنڈیشن بنگی پھر آگے ٹائپ ٹو اے اے کی کنڈیشن ہے ٹھیک ہے ٹائپ ٹو اے ایم ایج کی کنڈیشن ہے پھر اس کے باد ٹائپ ٹری فار یوز ون ہائی ارلی سٹن ایز ڈیزائر جب ہمیں ایرلی سٹن ڈیزائر ہوگی تو پھر ہم لوگ type 3 use کریں گے type 3A air in training similar for the same use as type 3 where air in training is desired ٹھیک ہے تو اس کے لیے یہ condition ہوگی تو پھر اس کے بعد type 4 for use when a low heat of hydration is desired جب low heat hydration desire ہوگی تو پھر ہم لوگ type 4 کو use کریں گے اور type 5 کیا ہے for use when high sulfate resistance is desired جب high sulfate resistance desire ہوگی تو پھر ہم لوگ type 5 کو use کریں گے تو سیمن کی ہمارے پاس 5 types ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو بتا دی آپ لوگ نے اس کو پڑھ لینا کہ type 1 سے لے کر type 5 میں کیا کیا اس نے condition دی ہے ٹھیک ہے تو یہ types ہوگی تو اس کے بعد پھر ہم لوگ آگے چلتے ہیں کہ سیمن کے لیے ہمیں کون کون سے test required ہوتے ہیں اور اس کی جو physical requirement ہے وہ کون سی ہے تو اس کو آپ لوگوں نے پورا پڑھنا ہے یہاں پہ وہ دے رہا ہے standard composition required جو standard composition ہے اس کے لیے یہ requirement ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں table 2 کی طرف optional composition required یہ optional ہے ٹھیک ہے نا یہ specific کسی اگر پہ اس نے mention کی ہوگا تو ہم لوگ پھر اس کو follow کریں گے optional ہے ٹھیک ہے تو آگے ہم لوگ چلتے ہیں پھر تو آگے جو test method ہے سیمن کے کون کون سے ہے اس میں air content of mortar c185 chemical analysis جو ہے نا وہ ہے c114 strength c109 ٹھیک ہے نا fast set c41 تو پھر اس کے بعد finance آگیا c115 heat of hydration c186 پھر autoclave expansion test یہ ہے c151 51 پھر time of setting by gillmore needles ٹھیک ہے اس کے c266 اور پھر last پہ یہاں پہ ہمارے پاس ہے کہتا ہے کہ time of setting by ycat needles c191 تو اگر ہمیں sulfate resistance چاہیے ہوگا تو sulfate resistance کے لیے c452 اور calcium sulfate کے لیے c103 یہ normal test ہے ٹھیک ہے تو پھر نیچے آگیا ہے standard physical requirement تو physical requirement وہ ہے جو ہم لوگ normal test کرتے ہیں نا یا جو ہمارے test ہوں گے تو اس سے related اس کی جو requirement ہے جیسے air content ہے ٹھیک ہے نا air content of water یہاں پہ اس نے type 1 کے لیے 12 دے دیا ہے اور type 2 کے لیے اس نے 22 16 maximum اور minimum اس نے بتا دیا ٹھیک ہے نا آگے پھر 2 کی 2A کی اور ایسے 4 کی اور 5 کی ٹھیک ہے پھر آگے finance آگی finance دیکھیں گے پھر آگے permeability آگیا اس کی requirement دیکھ لیں گے autoclave آگیا اس کی requirement دیکھ لیں گے پھر اس کے بعد یہاں پہ نیچے دیکھیں compressive strength تو یہ compressive strength C109 ہم یہ important ہے ٹھیک ہے اس کو دیکھیں 1 day کی اس نے کوئی نہیں دی لیکن 3 days کی اس نے دے دی ہے 12 type 1 کے لیے اور type 1 A کے لیے 10 دے دی 10 A 10 اس طرح ٹھیک ہے اور 7 days کی اس نے 19 دے دی 16 17 14 آگے اس نے detail دے دی 20 days کی یہاں پہ اس نے mention نہیں کی یہ میں آگے بتاتا ہوں پھر آگے اس نے time of setting ٹھیک ہے time of setting کیا کہتا ہے کہ ہمارا جو minimum میں 45 ہونا چاہیے اور maximum 375 منٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ میٹس میں یہاں پسند دیکھو میٹس میں دے دیا کہ not less than 45 منٹ اور not more than 375 منٹ یہ سب نارمل جو ریکوارمنٹ ہے یہ اس نے ریکوارمنٹ دیتی ہیں تو یہاں پہ ہم تین چار جو ٹیسٹ دیکھتے ہیں ہمیں setting time چاہیے ہوگا minimum اور maximum پھر ہمیں strength چاہیے ہوگی ٹھیک ہے premie ability اگر لوگ کرتے ہیں وہ دیکھ لیں گے air content اگر ہم چیک کرتے ہیں تو وہ دیکھ ایک requirement اس نے کتنی دی ہے by mpa دی ہے اور اس کی بھی 28 اور اس کی بھی 22 ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر یہاں پہ اس نے sulfate resistance دی دی ہے تو gill more اور initial setting time اور final setting time کیونکہ یہ optional ہے تو optional کے لئے اس نے increase کر دیا ہے تو minimum کتنا ہونا چاہیے initial ایک دے دیا یہاں پہ دیکھو optional requirement یہ a لکھا ہوا تو a کو دیکھیں گے یہاں پہ نیچے اس نے کہ these optional requirements apply only when specially requested use time میں specially requested ہوگا تو پھر ہم optional physical requirement دیکھیں گے ٹھیک ہے تو آگے اس نے مزید چیزیں بتائی ہیں اور سارا کچھ نا آپ آیا ہوگا ٹھیک تو ابھی ہم لوگ دیکھتے آشتو کو m85 ہمارے پاس یہاں پہ آشتو m85 بھی ہے تو یہاں پہ دیکھیں portland semer m85 آشتو m85 اس چیم کا بھی مینشن اس نے یہاں پہ مینشن کر دیا سی ون فیفٹی تو سیم جو چیزیں سی ون فیفٹی نے دیئی ہے وہی چیزیں سی m85 نے یہاں پہ مینشن کی ہے ٹائپ ون ون اے ٹائپ ٹو ٹائپ 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 ٹھیک ہے نا تو سیم وہی ڈیٹیل اس نے یہاں پہ مینشن کی ہی ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ وہی آپشنل کیمیکل ریکوارمنٹ ٹھیک فیزیکل پراپٹی جہاں پہ سٹنڈر فیزیکل ریکوارمنٹ سیم وہی ریکوارمنٹ آگئی پھر آگئی اس نے وہی دے دیا آپشنل فیزیکل ریکوارمنٹ ٹھیک تو ساری چیزیں سیم وہی اس نے یہاں پہ ریپیٹ کی ہیں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یا اے ایس ٹیم کو دیکھ دیکھیں سی فور نائن فور سٹنڈر سپیسکیشن فور کیمیکل اڈمکچر فور کنکریٹ تو یہاں پہ جو ٹائپ ہیں یہ ٹائپ دیکھیں اس نے کیمیکل کی ٹائپ دے دی ہیں ٹائپ اے وارٹ ریڈوسنگ اڈمکچر ہے ٹائپ بی ریٹارڈنگ اڈمکچر ہے ٹائپ سی ایکسلیٹنگ اڈمکچر ہے ٹائپ ڈی وارٹ ریڈوسنگ این شرم اڈمکچر ہے اور ٹائپ ای وارٹ ریڈوسنگ این وارٹ ریڈوسنگ ہائی رینج اڈمکچر ہے ٹائپ جm ہائی رینج ای رینج اے ٹیک این س گھتا اڈمکچر کی ٹائپ آپ لوگ اڈمچچر کی ٹائپ سے بتائیں کہ اڈمچچر کی کتنی ٹائپ ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ لازمی یاد کر لیں اڈمچچر کی ٹائپ سے اور آپ لوگوں کو پتہ بھی بنا چاہئیے کی کیس ٹائپ کا کیا کام ہے اور کہاں پہ وہ implement ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آگے اس کی ڈیٹیل بھی ہے میں ڈیٹیل بھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں سین اس طرح آپ لوگوں نے سیمن کی ٹائپ سے بھی یاد کر لینی ہے کہ سیمنٹ کی ٹائپ کون کون تھی ہیں اور کہاں کہاں بھی ہم لوگ اس کو یوز کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی اس کا مطلب بھی سمجھ آ رہا ہے کہ ٹائپ اے میں کیا گیا رہا ہے وارٹر ریڈوسنگ اڈمکچر یعنی وارٹر کو ریڈوس کرے گا ٹھیک ہے ریٹارڈنگ اڈمکچر ٹائپ بی یعنی ریٹارڈنگ اڈمکچر ٹھیک ہے نا تو روکنا کسی چیز کو ریٹارڈ کرنا ٹھیک ہے ایکسیلیٹنگ کسی چیز کو بڑھانا یہ بڑھاتا ہے وارٹر ریڈوسنگ وارٹر کو ریڈوس کرتا یعنی کم کرتا ہے اور ریٹارڈنگ اڈمکچر ٹھیک ہے نا تو کسی چیز کو روکتا ہے اور یہاں پہ دیکھو ٹائپ ای وارٹر ریڈوسنگ یعنی وارٹر کو ریڈوس کرتا ہے اور ایکسیلیٹنگ اڈمکچر یعنی کسی چیز کو ایکسیلیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے نا ایکسڈیٹ کے لیے use کریں گے پھر water reducing water کو کم کریں گا high range تو جو range ہے اس کو بڑھائے گا water reducing water کو کم کریں گا high range کریں گا and retarding اور کسی اور retarding یعنی اور روکے گا کسی چیز کو ٹھیک ہے نا تو type as specific performance کسی چیز کی specific performance کے لیے نا یہ adventure ہے specific performance کے لیے آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ تو یہاں پہ دیکھیں اس نے جو types دی تھی نا اس کو اس نے یہاں پہ آگے define کر دیا کہ بھئی یہ کیا چیز ہے accelerating adventure یہاں پہ an adventure that accelerate the setting یعنی accelerate بڑھائے گا setting کو and early strength develop of concrete اور strength اور جو early strength ہوگی اس کو develop کرے گا اس کا یہ کام ہے آگے retarding adventure یعنی an adventure that retard روکے گا the setting of concrete جو concrete کی setting ہے نا اس کو روکے گا جلدی سخت نہیں ہونے دے گا ٹھیک ہے نا پھر آگے water reducing and mixture that reduce the quantity of mixing water یعنی جو water کی quantity اس کو کم کرے گا required to produce concrete of given consistency جو اس کی consistency given ہوگی اس کو produce کرے گا ٹھیک ہے of a given consistency and add mixture that reduce the quantity of water یعنی پہ water quantity کو کم کرے گا required to produce concrete of given consistency ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ given consistency جو اس کی given consistency ہوگی and accelerate the setting جو setting ہے اس کو بڑھائے گا and early strength develop of concrete اور اس کی جو early strength ہے اس کو بھی develop کرے گا ٹھیک ہے تو پھر آگے water reducing and retarding atmosphere یہاں پہ water کو کم کر رہا ہے اور retarding یہاں پہ an ermixture that reduce the quantity of water mixing water required to produce concrete of a given consistency and retard the setting of concrete ٹھیک ہے پھر آگے water reducing high range and retarding atmosphere تو سیم وہی چیز ہے کہ یہاں پانی کو کم کرے گا اس کی range کو بڑھائے گا ٹھیک ہے نا اور اس کو اس کی جو setting ہے اس کو retard کرے گا یا نہیں رکے گا پھر specific performance atmosphere 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 type s جو ہے اس میں جو specific چیزیں ہیں اس کو ہم implement کر سکتے ہیں and atmosphere that provides design performance characteristic یعنی جو ہمیں ہماری خواہش کے مطابق جو ہمارے ہمیں characters چاہیے ہوگی performance چاہیے ہوگی تو یہ adventure کے حساب سے ہم لوگ perform کریں گے ٹھیک ہے نا تو یہ detail میں میں نے بتا دیا ہے کہ type کون کون سی ہے اور اس کا کیا کام ہے ٹھیک ہے آپ آگے اس کو complete پڑھنے دیکھ لیں کہ باقی اس نے کیا کہ چیزیں mention کی ہیں لیکن وہ خاص چیزیں mention نہیں ہیں ہمارے design mention later اور آگے وہی same physical requirements آگے جیسے cement کی requirements تھی وہ اس نے requirements دے دی ٹھیک ہے نا اس کو بھی آپ لوگ دیکھ لیں تو آگے اس نے سادھ چیزیں define کی ہوئی ہیں آپ لوگ اس کو پڑھ لیں لیکن main جو چیز تھی وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دی جو types ہیں تو types آپ لوگوں نے یاد کر لی ہیں باقی اگر ہمیں chemical analysis چاہیے ہوگا نا جو administer کا اگر ہم لوگ chemical analysis کروائیں گے کسی lab سے تو پھر ہم لوگ اس کو آگے دیکھ لیں گے کہ بھائی اس کی جو physical requirements فغیرہ ہیں نا وہ کیا ہیں تو وہ ہم لوگ یہاں پر اس نے table دیا ہو اس کو ہم لوگ یہاں پر verify کر سکتے ہیں check کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ تھی types ٹھیک ہے types of adventure اس کو بھی آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اگر ہم لوگ کوئی adventure concrete design میں use کریں تو وہ کس type کا adventure ہوتا تو ہم لوگ وہاں پر کیا کیا چیز دیکھتے ہیں تو میں نے یہاں پر دو چیزیں دیئے ہیں cica antifreeze اور cica air internet ٹھیک ہے نا تو پہلے میں cica air internet کو open کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھو cica air air internet main اس کا title اس نے دے لیا کہ cica air اس کا کیا کام ہے air internet concluded mixture یعنی air کے لیے آگے اس نے دیکھو product description تو product description میں اس نے یہ بات بتا دی ٹھیک ہے نا کہ بھائی یہ کیا چیز ہے پھر آگے دیکھیں usage usage کے بارے میں اس نے بتا جائے کہ آپ کہاں کہاں پہ use کر سکتے ہیں روڑ پہ use کر سکتے ہیں runway پہ use کر سکتے ہیں ٹکسیوے پہ use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈینز بھی use کر سکتے ہیں آگے جو masking greeter اس میں use کر سکتے ہیں تو اس نے بتا جائے کہ کہاں کہاں پہ آپ use کر سکتے ہیں پھر اس کے advantages تو advantages بھی آپ لوگ ڈیکھ لیں کہ اس کے کیا advantages ہیں پھر technical data ٹھیک ہے technical data میں یہ ہے اس کا color اس نے لکھ دیا کہ color کیا ہے brown liquid ہے پھر آگے اس نے density یعنی specific gravity یہ density ہے یہ density ہمیں design میں چاہیے ہو گئے یہ ہر جو data sheet ہے نا یہاں پہ دیکھو اس نے product data sheet ہے جو ہر جو adventure آپ لوگ use کریں گے نا تو اس کے ساتھ ایک data sheet آئے گا یہ کسی company کا بھی ہو سکتا ہے یہاں جیسے seca کا ہے تو microair کا ہو سکتا ہے کچھ اور company کا ہو سکتا ہے جو آپ کے area میں available ہوگا اب لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے area میں کون ساتھ mixture available ہے کس company کا ہے تو آپ لوگ use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسے ایک data sheet آئے گی تو اس میں ہمیں density چاہیے ہوگی تو یہاں پہ دیکھیں اس نے density mention کر دیا 1.01 یہ density ہم لوگ یعنی specific gravity ہم لوگ use کریں گے اپنے design میں تو density کے بعد پھر ہم لوگ packages دیکھ لیں گے تو 5 kg میں آرہا 20 kg میں آرہا 200 kg drum میں آرہا تو پھر اس کے بعد اس نے storage کے بارے میں بتا دیا shelf life کے بارے میں بتا دیا تو پھر آگے اس نے dose کے بارے میں بتا دیا کہ ہم لوگ جو dose use کریں گے اس کی range کیا ہوگی point zero three سے لے کر point one five percent by weight of cement ہم لوگ یہ range use کریں گے by weight of cement کے حساب سے ٹھیک ہے نا تو دو چیزیں important ہوتی ہیں جو بھی آپ کے پاس administer آپ use کریں گے اس کے ساتھ جو data sheet ہوگی تو ایک تو آپ کو اس کی density چاہیے ہوگی یعنی specific gravity چاہیے ہوگی اور دوسری اس کی dose چاہیے ہوگی کی کیا اس نے dose recommend کی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ پھر دیکھیں گے کہ ہمیں کتنی aid چاہیے ہماری جو project specification وہ کتنی air recommend کر رہی ہے تو پھر ہم اسی حساب سے اس dose کو use کریں گے tryl کریں گے کہ بھائی کتنے percent ہم لوگ use کر لیں تاکہ ہماری جو required air ہے وہ achieve ہو جائے تو آگے اس نے factors بتا دیا پھر آگے اس نے range بتا دیا کہ یہ three سے لے کر six percent تک air دے گا ٹھیک ہے تو پھر ہم لوگ دیکھ لیں گے کہ ہمیں design میں کتنی چاہیے چار سے چھے پرسنٹ چاہیے یا تین سے چھے پرسنٹ چاہیے ہم لوگ یہ جو range ہے نا یہ ہم لوگ کتنی رکھیں گے کہ تاکہ ہماری یہ air جو ہے یہاں پہ جو given air ہوگی ہمیں ہماری specification میں وہ achieve ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ میں بتایا یہاں پہ air in training کے بارے میں ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں جو secondary mixture تھا یہاں پہ سیکا air interface تو یہاں پہ دیکھو جیسے ہم نے open کیا تو یہ product data sheet آگی سیکا interface one percent یہ اس کا نام ہے one percent ٹھیک ہے تو یہ کس چیز کے لیے یہاں پہ اس نے main ایک headline دے دی کہ cold weather کے لیے concreting admixture تو یہاں پہ ہمیں سمجھ آگے یہ cold weathering concreting admixture ہے یعنی جس area میں برف باری بغیرہ آیا ہے مائنس میں temperature چلا جاتا ہے نا تو وہاں پہ ہم لوگ اس type ka admixture use کریں گے تاکہ ہماری concrete جمع نہیں ٹھیک ہے نا اس کا مقصد یہ ہے تو یہاں پہ اس میں description دے دی ہے use دے دی ہے ٹھیک ہے تو پھر آگے اس نے characteristic advantages دے دی ہیں ٹھیک ہے نا یہ ہم لوگ پڑھ لیں گے تو یہاں پہ product information ہے ٹھیک ہے نا composition آگی packaging آگی shelf life آگی store condition آگی ٹھیک ہے نا color آگیا پھر اس کے بعد density آگی جو میں چاہیے design کے لیے density یا specific gravity 1.25 اس کی density ہے ٹھیک ہے پھر آگے technical information ہے اس کو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں تو پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں جہاں پہ دیکھو recommended dose جہاں پہ اس نے dose recommend کر دیا کہ 1% by weight of cement یعنی جتنا بھی ہم لوگ cement use کریں گے اس کا 1% ہم کیا کریں گے یہ use کریں گے by weight of cement ٹھیک ہے تو پھر آگے جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں لیکن ہمیں normally دو چیزیں required ہوتی ہیں design کے لیے ایک تو dose required ہوتی ہے اور ایک اس کی special gravity required ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو ایک چیز میں یہاں پہ اور add کر دوں کہ جو administer ہے نا اس کی جو testing ہے وہ میں نے جیسے آپ لوگ کو administer میں بتا دی ہے جو بھی administer آپ لوگ use کریں گے تو اگر آپ لوگ نے اس کی testing کروانی ہے تو آپ لوگ third parties یا کسی لیب سے اس کی testing کروا سکتے ہیں تو جو آپ کے پاس اس نے physical requirement دی ہے تو اس کے حساب سے آپ لوگ اس کو check کر سکتے ہیں آیا کہ ہمارا add mixture okay ہے یا نہیں okay ٹھیک ہے جی تو friends یہ تھا ہمارا part number two جس میں ہم لوگوں نے portland cement, add mixture اور یہ ساری چیزوں کو ہم لوگوں نے discuss کیا تو اس کے بعد پھر ہم لوگ جو باقی چیزیں ان کو discuss کریں گے تاکہ آپ لوگ کی ایک base punch ہے پھر اس کے بعد ہم لوگ design پر move کریں گے تاکہ آپ لوگوں کا سارا concept clear ہو ٹھیک ہے جی تو I hope آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو like share and subscribe کر لیں ملتے ہیں conclusion design کے third part کے ساتھ thanks for watching bye bye